بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کے ویلکم بیک ٹو میر چینل جنرل تلی ریمیڈیز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زیادہ آسان اور افیکٹیو ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں خاص طور پر سمرس کے لئے سپیشل فیس مارکز یا فیس واش کہہ لیں آپ جیسے ایز یو لائک آپ کو اچھا لگتا ہے آپ یوز کریں اس ریمیڈی کو یہ آپ کی سکن کی ڈلنس کو ڈارکنس کو اور جتنی بھی پیگمنٹیشنز ہیں پرانی کی پرانی آپ کی فریکلز ہیں آپ کی سکن پہ آگئے ہیں ڈارک سپورٹس ایکنی وغیرہ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والی ہے یہ ریمیڈی چلے جی ٹائمز آئے کے پرانی ریمیڈی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا مین ان کی ریڈنٹ ہے وہ یہاں میں میں لے رہی ہوں بیسن صرف بیسن کو یہ ایزا فیس واش میں یوز کر رہے تو اس کو بیش مارک وائد ہے لیکن یہاں ہم آر سکن ٹائپس کے لئے فیس واش پلس فیس پیک بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ سارے چیزیں ایڈ کرنی ہے جو میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں تو جو بیسن ہے وہ ہمارے سکن سے سارا آئل کنٹرول کر لیتا ہے ہمارے سکن پہ ایکنی ہونے کی وجوہات کو روکتا ہے اور ہمارے سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے لائٹن اپ کرتا ہے اور ہمارے سکن کو نیچرلی ایک گلو مہیا کرتا ہے جو دوسرے انگریڈ میں رہے ہیں وہ میں یہاں پہ پیسٹ بنانے کے لئے یوز کر رہی ہوں روز وائٹر روز وائٹر کے بیش مہارفہ دی ہمارے سکن کو فریش رکھتا ہے اندر سے ہائٹریٹ رکھتا ہے اور ہمارے سکن کو بلکل بھی ڈل نہیں ہونے دیتا آپ نے ایزا پیسٹ جتنا بھی بنا رہے ہیں آپ اپنے فیس کے لئے تو آپ ڈیلی فریش بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیلی یوز کرنے والا فیس پیک ہے پلاس فیس واش تو یہاں پہ میں اب تیسرے انگریڈینٹ ڈال رہی ہوں وہ ہے جی ٹیمائٹر کا جوز ٹیمائٹر میں بہت زیادہ وائٹمین سی پایا جاتا ہے جو ہمارے سکن کو لائٹن اپ کرنے میں اور ہمارے میلنن کی پروڈکشن کو رکنے میں اور ہمارے جو ڈارک سپورٹس کون کو فیڈ کرنے میں بہت زیادہ یوزفل ہے تو آپ یہاں پہ ٹیمائٹر ایڈ کر لیں یا پھر چاہے تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے تو لیکن ٹیمائٹر بیسٹ اپشن ہے تو آپ نے یہ اچھا سا پیسٹ پنا لینا ہے اس کو آپ ایزا فیس واش صبح اور شام کو یوز کر سکتے ہیں اور ایزا فیس پیک ڈیلی نائٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں سپیشل سمرز کے لیے ہی ہے آپ کی سکن کے ساری ڈلنس کو ڈارکنس کو اور جتنی بھی ملازمہ اور ڈرٹ پولویشن وغیرہ کو بالکل اندر سے جھڑ سے ختم کر دے گا آپ نے اچھے سے فیس پہ لگا لینا ہے یہ اس پیسٹ کو اچھے سے اپنی سکن پہ واش کرنے کے بعد سادہ پانی سے کوئی فیس واش یا حسابن سے واش کرنے کے بعد نہیں لگا آپ نے سادہ پانی سے ہی کوئی فیسٹ لگا لینا ہے پھر آپ نے ٹیماتر سے اپنے ہینڈ پہ فیس پہ نیک پہ مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے اپنے فیس ہینڈ جہاں جہاں آپ نے یہ پیک لگایا ہے آپ نے مساج کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی سکن کی جتنی بھی دن بھر کی ملکو چیل ہے جو بھی اپنے سن بلو کو بھی پروڈکٹ لگایا ہے کچھ بھی ہے اس سے آپ کی سکن بلکل آپ کے جتنی بھی اپن پورز ہیں بلکل کلین اور کلیر ہو جائیں گے اور جو کہ ایکنی بننے کی وجوہات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور جو آپ کی میلین بننے کی پروڈکشن ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گی اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گے تو یہ سپیشل سمرز کے لیے سمرز سے میں آپ کی سکن جو ڈل ہو گئی ہے ڈارک ہو گئی ہے اس کو بھی ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو بلکل ایک فریش سی فیل آئے گی آپ کی سکن کو یوز کرنے کے بعد اور آپ کی سکن ایک طرح تازہ سے فیل کرے گی کہ کچھ نیا چینج آپ کی سکن پہ فیل ہوگا آپ کو ایک بار کی یوز سے یہ دیکھیں میں مساج کرتی رہی آپ کے میں لائیو ریزل دکھاتی میرے ہاتھ پہ آپ ریزل دیکھ سکتے لیکن جب آپ اس کو فیس پہ یوز کریں تو آپ فیس پہ واضح ریزل اور میرے دونوں ہاتھ پہ دیکھ سکتے جس ہاتھ پہ نہیں کیا وہ کتنا فرق ہے آپ اس فیس پیک کو موسیقی موسیقی